شمالی کوریا کی پانی کے اندر حملہ کرنے کے خابل نیوکلئر ڈرون کا تجربہ کیا ہے سرکاری کورین سنٹرل نیوز ایجنسی نے جمعہ کو یہ ریپورٹ دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈرون کو منگل کے روز ریوان کاؤنٹی کے ساحل پر ایک ڈریل کے لیے تیونات کیا گیا تھا ڈریل کے دوران شمالی کوریا ڈرون نے 69 گھنٹے 12 منٹ تک پانی کے اندر سفر کیا اور جمعہ کو اپنے مشخی ساحل سے پانی کے اندر دھماکہ کیا ریپورٹ کی مطابق یہ ڈرون اتنا خطرناک ہے کہ اس کا حملہ پانی کے اندر سنا ملا سکتا ہے اسے جنگ کے وقت دشمن کے بحریہ کو تباہ کرنے کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیانگ یانگ نے دو ہواسل اور دو ہواسل سٹریٹیجی کروز میزائل کے تجربات کی بھی تزدیق کی ہے جو نقلی جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے خبری سائی جنسی کے مطابق شوالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ان کو ذاتی طور پر یہ تجربہ امریکہ جنوبی کوریا کی مشتری کا پوجی مشکوں کے جواب میں کر دیا تھا